جلوہ دے دیکھی گئے گی جلوہ پڑا موسیٰ علیہ السلام بھیوش ہو گئے اب کیا وجہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو امیل دور اس دنیا میں کو تور پہ بھیوش ہوئے حضور پاک سامنے جا کے مسکر آ رہے ہیں چوہو نا سو سے مصطفیٰ حضور پاک سامنے جا کے مسکر آ رہے ہیں کیا وجہ دی موسیٰ علیہ السلام کے جسم میں یار ایمانوں کا صفات نور کا وہ ذات کی تاب للا سکا حضور پاک کے جسم میں اس میں ذات کا ذاتی نور تھا ذات رہے کے سامنے مسکر آ رہا اور حضور پاک کے تفاہم وہ اسم اس عمد کو ملا تب اللہ کو فضیلت ہوئی اور عمد تو اس سے ڈر پیئے جا میرے میں اس سے پھر وہ صفاتی چمکنے والے دیرتے رہے ہیں ایک عدیش بھی میں ہے کہ کیا مرک یہ دن عمد تو کی پہچان نور سے ہوگی یہ یار ایمانوں سے چمک رہے ہیں نوسیٰ علیہ السلام کی عمد یہ یار ایمانوں سے چمک رہے ہیں دعوت علیہ السلام کی عمد اور یہ جو اللہ ان سے چمک رہے ہیں یہ یعظیر پاک کی عمد دایا یہ تمہارا نشان ہے تم نے اس کو چھوڑ دیا جب تم نے اس کو چھوڑ دیا تو تم برباد ہوگے بہتر کے حطر فرقوں میں تقسیم ہوگے اور فرقے والے کو اپنے نہیں پتا کہ میں کیا ہوں وہ اس میں ذات کو چھوڑ کے بٹ گئے اور یقین کرو یہ اس میں ظاہر اور باطن یہ دین اسلام کے دو پر ہیں ایک سر سے پرندہ کبھی نہیں ہو سکتا جو لوگوں صرف اللہ لے کرتے ہیں نماز نہیں پڑتے وہ بھی آگے ترقی نہیں کر سکتے جو نماز پڑتے ہیں اللہ لے نہیں کرتے وہ بھی ترقی نہیں کر سکتے انسان شیطان انسان کا دشمن ہے وہ نماز پہنے والوں کو رکھتا ہے تو تُو نے نماز پہنے والوں کو ذکر میں کیا رکھا ہے نماز پہنے والا کو ذکر سے رکھتا ہے اور ذکر والا کو کہتا ہے کہ تو نے ذکر کھا لیا اب نماز کی کیا رکھتا ہے دونوں کو اس نے آنجا کہتا ہوا ایک حدیش دیم میں ہے لا صلاتہ اللہ بحضور کلق دل کی آغری کا بہت نماز نہیں ہوتی بہت سے علماء کہتے ہیں کہ یہ کسی کا طائل ہے بہت سے کہتے ہیں کہ یہ حدیث رحیف ہے لیکن سلطان صاحب نے چالی حدیثیں مسند قرار دیں ان میں یہ ایک حدیث ہے ان چالیس میں مسند میں سے ایک یہ بھی مسند ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کا مسائے یا دوست بیس پچیس سال آپ کے ساتھ نمازیں پر پر آب وہی لا صلاتہ اللہ بحضور کلوالی کہ دل کی آغری کا بغاری پر پر آب بلکل تمہاری طرح سننی گا بلکل درباروں کو بانتا گا لیکن ایک دن پتا چلا کہ بغار مقلب ہو گیا اگر اس کی ایک نماز کی قبول ہوتی وہ بغار مقلب کیا ہوتا اس کا مطلب ہے کہ اس کی کوئی نماز قبول نہیں تمہاری طرح نمازیں پڑھتا تھا جس نے طلب پر ہے جب وہ دیس پچیس سال کے بعد بغار مقلب ہو گیا تو کیا بہی دے تم تیس چار چاریس سال کے بعد بغار مقلب ہو جاؤ کوئی اعتبار نماز کی قسمیں ہیں مسلمان کی نماز اور ہے مومن کی نماز اور ہے ولی کی نماز اور ہے موسلمان کی نماز کو صورت نماز بہتا ہے مجدسہ فرماتے ہیں کہ ہر آدمی کی نماز صورت ہے حسانِ خدا کی نماز حقیقت ہے پہماتے ہیں ہر آدمی کو چاہیے کہ نماز حقیقت کی پلاش کرے پہماتے ہیں جب تک حقیقت نہ ملے نماز صورت کو نہ چھوئے نماز صورت کیا ہے بہتر فرقے والے کسی نماز پر پہل لیتا ہے نماز صورت سکھ جہاں سوز بھی پڑھا کے چلے گئے جس کو سکھ جہاں سوز بھی پڑھا لیتا ہے پڑھا لیتا ہے اسے نماز کا کوئی اعتبار ہے اسی نماز کے لئے قرآن مجید میں ہے کہ ان نمازوں کے لئے تباہی ہے جو نماز حقیقت سے بے خدہ ہیں ان کی نماز بکھا ہوا ہے واضح ہے جن نمازوں کے لئے تباہی ہے یہ نماز پر دیتا ہے تباہی ہے دکھاوا بلے دکھاوا کیسے ہے اللہ تعالیٰ نے حضور پاپ کو فرمایا قل completely اللہ kolej کہہ بھی دیے اللہ ایک ہے آپ نے آمین کا حضور پاپ نے لوگوں کہا کہہ دے اللہ ایک ہے جنہوں نے آمین کا مسلمان ہوئے جنہوں نے ہی مانا تعافر میں جنہوں نے ان ہی لوگت کری منافقت ہوئے اب مسلمان کس کو کہتا ہے کہہ دے اللہ ایک ہے مسلمان کو جانتا ہے گری گری روح کس کو کہتا ہے کہہ دے اللہ ایک ہے دل کو کہتا ہے کیا دل رہا ہے دل کو کہتا ہے کیا نہیں اللہ یہ کیا ہے ہر دوار دیتا ہے کھر میں آتا ہے ہلو ہل کرتا ہے نا پھر کہتا ہے اللہ سمائج اللہ دل میں آگیا ہے دل کہتا ہے بھیگی بھی مار ہے ہلو ہل کری نا مانے ہی نہیں دل کہتا ہے بھیوٹی سو لے چل کافروں کی سبانہ کرانی کرتی منافقوں کے دل تصدیق نہیں کرتے اور خاصوں کے جسم عمل نہیں کرتے بتاؤ تمہارا دل کو منافق تھا اور منافق دل کی نماز کیسے ہوگی یہ نماز دکھا ہوا ہے بڑے خشو خضو سے کھڑا ہے نماز پھر رہا ہے لو کہا رہے ہیں کتنی دیر سے بڑے خشو خضو سے نماز پھر رہا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہ عمل کو دیکھتا ہوں نہ شکل کو نہ تیری دالی کو دیکھتا ہوں نہ تیرے سجدے کو میں تیرے کلب اور حیرت کو دیکھتا ہوں جس کو اللہ دیکھتا ہے اس میں بیڑی کاروبار بال بچے اور جس کو دنیا دیکھتی ہے اس میں تینشن کر رہی ہے دنیا دیکھتی ہے یہ نماز دکھایا ہے بھلے ساری اندر پڑتا ہے قرآن مجید فرماتا ہے تباہی بھی ہے تباہی کس طرح نماز پھارا ہے لوگوں نے کہا پانچ وقت کا نمازی ہے بڑا اچھا آدنی ہے اور دل میں تکبر آ گیا اور دوسرے نے کہا تحجی بھی پڑتا ہے اور تکبر آ گیا اور ایک دن بے نمازی کو دیکھا بڑی اتحار سے دیکھا کہ میں تجھ سے بیٹھ ہوں یہ نہیں خبر تکبر اور جب تکبر کی انتہا ہوگی پھر سوچنے لڑا اس وقت میرے مقابلے میں دنیا میں پوری دنی میں کہتے ہیں کہ حضور پاک سب سے افضل ہیں پھر ساری سنتے اپناتا ہے ان کے مقابلے کے لیے جب ساری سنتے پوری کرتا ہے پھر کہتے ہیں مجھ میں اور حضور پاک نے کیا فر کہا وہ بھی میرے پھر پھائی کی طرح ہیں جب یہاں تک پھٹا اس کو ایمان ہی کلا دیا وہ نماز ہے اس کو تباری کی طرف لے گئی یہ نماز صورت ہے نماز حقیقت کیا ہے نماز حقیقت کے لیے سب سے پہلے اللہ اللہ سیکھنا پڑتا ہے یہ تمہاری پہلی سنت ہے مسلمان کی پہلی سنت اللہ اللہ جب وہ مسلمان ہو جاتے تھے حضور پاک کے زمانے میں نمازیں تو اتری ہی تھی وہ کیا کرتے تھے نمازیں تو بہت میں اتری جب شبہ نعراج ہوا وہ بھی کئی سال بات میں شبہ نعراج پہلے وہ ہر اللہ اللہ کرتے رہتے اللہ اللہ کرتے رہتے اللہ اللہ سے ان کے سینے منعبہ ہو گئے پھر جب نمازیں اتری الکون میں نہیں ہے تو اٹھگی سینے سینوں میں سب سے پہلے رکن بھی کلمہ ہے تم کو ایک سسری دیکھتے سب سے پہلے رکن آگے دا ہوتے ہو یہ تمہاری بنیاد ہے بنیاد کو چھوڑ کے تم دیوار بناتے ہو وہ کبھی ادھر گر دی 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 بندی ہوگی ادھر گر دی مر گئی ہوگی اور کلمہ کلمہ کے لئے حکم ہے عدی شیف کلمہ احضر ذکر کلمہ طیب کہ کلمہ طیب ذکر میں ہے اور ذکر کے لئے حکم قرآن مجید میں ہے اُس پہ بیٹھتے ہیں تاکرم پہ لیتے ہیں میرے حکم اور جب کوئی وہ ذکر کرتا ہے قرآن مجید کے حکم سے مطابق اگر اللہ لا کرتا ہے یا لا الہ الا اللہ کرتا ہے تو وہ جو دیواریں جنوی ہیں وہ طلب اٹھتی ہیں اب اس کے لئے تمہیں سب سے پہلے اللہ اللہ سکھنے ہوگی تم دل کی پڑکوں کو اللہ اللہ میں لگانا ہوگا پھر تم کوشش کرو گے کام کاج کرتا رہوں اللہ اللہ ہوتی رہے اللہ اللہ اللہ